بریکنگ نیوز ناظرین آج عمران حنر بشا بی بی کے نکاح کیس کے بارے میں آج فیصلہ سنانا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیکن انہوں نے فیصلہ عمران حنر بشا بی بی کے حق میں نہیں کیا اسی وجہ سے عدد کیس فیصلے کے بعد لوگ بڑی تعداد میں عدلت پہنچ کے شدید احتجاج بھی کیا عدد کیس فیصلے میں سزا مطلوی کی درہاز مسرط ہونے با پیڈی آئی کارکنار حواتین کا عدلت کے باہر احتجاج ان کا کہنا ہے کہ رہا کرو رہا کرو ہمارے لیڈر عمران حنر کو رہا کرو پی ٹی آئی کارکنار نے گسے سے عمبر ایوب حنر کو کہا اگر حنر صاحب کو کچھ ہوا تو ہم لیڈرشپ کو نہیں چھوڑیں گے ہمارا لیڈر بہت اچھا لیڈر ہے کارکنار شدید گسے میں ہیں عمبر ایوب حنر گاڑی میں بیٹھ کر بچ نکلنے میں کامیاب عوام کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے لیڈر کو کچھ ہوا تو ہم عمبر ایوب حنر کو نہیں بخشیں گے عظم استقام اپریشن منظوری کے باپہتون قوم بھی جا گئی ہے ریاست کو بھی ہوش کا ناہو لینا چاہیے اپریشن کے نام پر مزید نفرتیں نہیں پھیلانی چاہیے آپ لوگ بھی ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیے چاہیے عمران افزا راجہ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا مانا لیڈرشیپ اس طریقے سے سب منظم نہیں کر رہی جیسے ہونا چاہیے یا کمزوریاں ہوں گی سمجھ نہیں آتی ان لوگوں پر ان لوگوں پر چھڑ دوڑنے کے جنہوں نے کیسز بنائے ہان کو گہر کننی جیل میں رکھا گلد الزمار لگا رہے ہیں اپنی لیڈرشیپ پر چھڑ دوڑے ہیں ہان کو کچھ ہوا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے مطبع سزا دینے والے کیسز بنانے والے تکلیفیں دینے والے اور ہدا نہ آسا کچھ اور کہنے والے سب بری ہیں اور قصوروہ بس اپنی لیڈرشیپ ہے یہ ایک منقضی پھہبائی کیا یہ واقعی پی ٹی آئی کے لوگ تھے یہ ایک اور کروائی ڈالی گئی ہے پارٹی میں تقسیم کی ہے میں آزین کمیٹس واقس میں کی دمیلہ لازمین لکھ دیجئے اگر میری ویڈیو پساند ہے تو لازمین لائک کیجئے ملتا ہے نیک سوڑے میں تب تکلیم آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ ملتا ہے